سدھر تھانا چھتر کے راجنگر محلے میں پنکھے کی کنڈی میں فندہ لگا کر روی کمار عمر 35 ورش نے بدوار کو آدم حتیہ کر لی سوچنا ملنے پر مائی کے سیاہی اس کی پتنی مینکاو کمار نے سسرال کے ساتھ لوگوں پر پتے کے حتیہ کا آروف لگاتے ہوئے کیس درد کرائے ہیں سدھر تھانا دیکھ ستیندر کمار مشرا نے بتایا کہ پرانبک چھانبین میں آدم حتیہ کرنے کی بات سامنے آئی ہے روی کے بھائیوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہم دپریشن میں تھا اس کانن آدم حتیہ کر لی سات سال پہل سادھی ہوا تھا آٹھ سال آٹھ سال میں تین سال بعد ماں ریٹائر کر گئی یا چار سال بعد یاد نہیں ہے ڈیٹ اس کے بعد یہ دو دو چھوٹے بچہ ہیں اس کے لیے میرا پتہ کچھ مانگنا چاہتا تھا کہ کچھ دیجئے پیسہ بیجنیس کریں گے تو وہ لوگ انہوں کو بھی ٹوچر کرتے تھے اور ہم کو پورے پریبار سب سے زیادے ہیں راجیو سنگھ کے بائیپ راجیو سنگھ پراثم اسٹھان راجیو سنگھ کے بائیپ راجیو سنگھ راجیو سنگھ ان کی بائیپ اور میرے پپا میرے ممی اس سمیں تاں سے کھٹ کھٹ کے سب مطلب ساتھ سسور جو کبیتہ دیبی ہوئی اور پونم دیبی دو نام ہے ان کا امرنات سنگھ سسور کا نام ہے اور وہ ساس کا نام ہے اور نیہا نام کا جو لڑکی ہے وہ تو اتی مار مارتی تھی اور مار کے وہ لوگ پندرہ دن پہلے ہم کو یہاں سے بھاگا دی کہ تم یہاں سے جاؤ ہم تم کو نہیں رکھیں گے اور ہم کو سمار کے میکے بھاگا دی اور اس کو کیسے سمار جان سے مار دی بار بار اس کو کہتی تھی کہ تم کو مار دیں گے مار دیں گے نہ تم رہے گا نہ تمہارا بچہ نہ تمہاری بھائی مار دیں گے مار دیں گے سوچے بھی نہیں تھے کہ لوگ مار دیں گا اور ہم ابھی میں کسی آ رہے ہیں ہم کو اچانک کمر ملے کہ مر گئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سے رہو گیا ہے سب کو یہ ہمیں سا اس نے اس کے پرائیوزک ہے میم ساب لیڈی اسویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیوزک ہے میم ساب لیڈی اسویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیوزک ہے میم ساب لیڈی اسویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیوزک ہے میم ساب لیڈی اسویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباس چوک دربنگا اس نے اس کے پرائیوزک ہے میم ساب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباز چوک دربنگا سنیوز کے پرائیو جک ہے میم ساب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو سباز چوک دربنگا